اب تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تھرڈ لیکچر ہے ہمارا سسٹم آف لینئر اکویشن کے بارے میں سسٹم آف لینئر اکویشن یہ تھوڑا سا لنثی ہونے والا ہے لیکچر اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ لینئر اکویشن کیا ہوتی ہیں ایسی اکویشن اے ون ایکس ون پلس اے ٹو ایکس ٹو پلس اے اپ ٹو سون اے ایکس این اس اکول تو بی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک جنرل فارم ہے لینئر ایکویشن کی لینئر ایکویشن کس طرح کی ہوگی یہ دیکھیں x1 پلس x2 پلس 3 x3 is equal to 5 یہ ہمارے پاس لینئر ایکویشن ہے ٹھیک ہے homogenius لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے homogenius اور non homogenius اگر ہمارے پاس یہاں پہ is equal to یہ ہمارے پاس ہوتا ہے basically b اگر یہ b کی ویلی ہمارے پاس کوئی constant آ رہی ہے تو وہ ہوگی non homogenius non homogenius اگر یہ b کی ویلی ہمارے پاس 0 آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی x1 پلس x2 پلس 3 x3 is equal to 0 تو اگر یہاں پہ ہمارے پاس value 0 آ جائے تو وہ ہمارے پاس ہوگی homogenius homogenius اور non homogenius میں یہ ہی ہے کہ homogenius اس ٹائم ہوگی جب b کی ویلی زیرو ہوگی اور non homogenius اس ٹائم ہوگی جب b کی ویلی کوئی constant نمبر ہوگا ہمارے پاس تو لینئر ایکویشن کی یہ examples دی گئی ہیں اب یہ دیکھیں اس میں main چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بھی value scare form میں نہ ہو کوئی بھی linear میں کوئی بھی value کا scare نہیں ہوتا وہ straight ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک linear equation ہے یہ ہمارے پاس linear equation ہے اب ان کے اندر سے ہم نے determine کرنا ہے the following situation are also linear یہ بھی linear ہے لیکن یہ جو equation بتائی گئی ہے ہمیں یہ non-linear ہے یہ non-linear کیوں ہیں کیونکہ ہم under root کو ختم کرنے کے لیے both side پہ جب scare لیں گے تو یہ اس کا scare ہو جائے گا تو اس کا scare ہونے کا مطلب ہے کہ کسی ایک value کا scare ہو گیا ہے تو کسی بھی ایک value کا جب scare ہو جاتا ہے تو وہ linear equation نہیں رہتی اور یہاں پہ اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ x1 x2 یعنی کہ دونوں product میں ہیں product کا مطلب یعنی کہ x کا scare ہے تو جب بھی x کا scare آ جائے تو وہ linear نہیں رہے گی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ تین قسم کے solution exist کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان solutions کے آگے نام بھی ہوتے ہیں کہ ان کے نام کیوں ہوں گے تین قسم کے solution کون کونسی ہوتے ہیں پہلا solution ہوتا ہے جس کے اندر unique ہوتا ہے solution unique solution دوسرا ہوتا ہے کہ infinite many solution infinite many solution ٹھیک ہو گئے اور third ہوتا ہے no solution میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح بھی ہوتے ہیں کس طرح infinite many ہوتے ہیں کس طرح no solution ہوگا اور کس طرح unique solution ہوگا تو اگر کوئی بھی solution one ہو at least one solution اگر کسی ایک linear system میں exist کر رہا ہو تو اس linear system کو یا اس linear equation کو ہم کہیں گے consistent 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 ٹھیک ہے اگر اس کا کم از کم ایک solution exist کر رہا ہے تو وہ ہمارے پاس linear equation basically consistent کہلائے گی اگر اس کا کوئی solution exist نہ کر رہا ہو no solution تو اس کو کہیں گے ہم inconsistent consistent consistent اور inconsistent کی definition کا آپ کو پتا چل گیا کہ جب بھی کسی ایک linear equation میں کوئی بھی ایک solution ہمارے پاس آجائے تو وہ ہمارے پاس consistent ہوتا ہے اور اگر کوئی solution آئے تو وہ inconsistent ہو جاتا ہے تو unique solution infinite many solution اور no solution کس طرح آتے ہیں وہ اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس linear کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک straight line یہ straight line جا رہی ہے یہ ایک equation کو represent کر رہی ہے یہ ایک اور equation ہے جو کہ اس کے بالکل parallel railway track کی طرح چل رہی ہے یہ بھی ایک equation ہے یہ دونوں جتنی مرضی ہم بڑھا دی جائیں multiple of x کی value ہم جو مرضی لے لیں یہ کبھی بھی آپس میں meet نہیں کریں گی اگر دو equations parallel ہوں اور آپس میں کہیں پہ meet ٹھیک ہے اگر وہ parallel نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی ایک point پہ جا کے ملیں گی اور وہ جو point ہوگا وہ اس کا solution ہوگا اس کو کہتے ہیں unique solution اور one solution ٹھیک ہے اگر وہ دونوں overlap کر جائیں equations یعنی کہ ایک کی equation جو ہے وہ دوسرے کی multiple ہو کیسے یہ ہمارے پاس equation 3 x 1 plus 6 x 2 is equal to 3 اور دوسری equation ہم لے لیتے ہیں 9 x 1 plus 18 x 2 is equal to 9 اب یہ دیکھیں یہ equation number ہمارے پاس 1 ہے یہ equation number 2 ہے equation number 2 میں سے اگر ہم پور equation میں 3 کو common لیں تو ہمارے پاس 3 plus 6 x 2 is equal to 3 آجائے گا اگر پور equation میں 3 کو common لے لیں equation 3 کی multiple ہے equation یہ 1 ہی ہے equation 1 یہ basically اگر ہم اس کو a کہیں اور اس کو b کہیں تو ہمارے پاس b is equal to 3 a آئے گا یہ means that یہ دونوں overlap کر رہی ہیں بس تھوڑا سا فرق ہے equation 1 یہاں تک ہے ہمارے پاس equation 2 کو ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھا دیا اس کے اوپر ہی چڑھا دیا اس کا سلیوشن ہے جب اس طرح کی condition آجائے تو اس کے انفینیٹ منی سلیوشن ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر overlap کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم solution find کر ہیں infinite many no solution یا unique solution ابھی solution ہم کیسے find کرتے ہیں solution find کرنے کے بہت سے طریقے is equal to 1 2 x plus y is equal to 6 ابھی اس کا solution find کرنے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں negative sign کے ساتھ available ہیں it means that ہم equation 1 کو equation 2 میں add کریں تو ہمارے پاس x کی value آجائے گی دونوں کو add کرتے ہمارے پاس answer آتا ہے یہ اس کے ساتھ کر جائے گا جب add کریں گے تو یہ ہمارے پاس 3x is equal to 7 اور x is equal to 7 by 3 کسی ایک equation میں put کریں تو ہمارے پاس y value آجائے گی یہ ہم اس میں put کر دیتے ہیں 7 by 3 minus y 7 by 3 minus y is equal to 1 minus y is equal to ہمارے پاس answer آیا 3 and یہ ہمارے پاس answer آگیا جب اس کا minus ہم ختم کریں اس side پہ لے آئیں گے تو یہ 3 minus 7 یہ plus 7 ہو جائے گا minus 3 کیونکہ ہم minus کو اس side پہ لے گئے ہیں یہ ہمارے پاس minus 1 اور یہ plus 7 ہو جائے تو اس کا 7 by 3 اور y کا answer آیا 4 by 3 اب یہ تو تھوڑا سا ہمیں لگا اگر صرف دو ویریابل ہمارے پاس ہیں لینیر لی تو ہم اس کو آسانی سے solve کر رہے ہیں دو ایکویشن لیکن اگر ایکویشن تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بہت لیے ہمیں کچھ نہ کچھ میتھڈ فراہم کی ہیں کہ کس طرح ہم وہ ایکویشن کو solve کر سکتے ہیں تو اس solve سے پہلے آپ کو ایک اور ٹاپک بتا دیتا ہوں کہ پیرامیٹرک کیا ہوتا ہے پیرامیٹرک ایکویشن وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس y is equal to t لے لیتے ہیں t جہاں پہ آجائے t variable جس ایکویشن میں آپ دیکھیں اگر وہاں پہ time کا ذکر نہ ہو اور t variable وہاں پہ exist کر رہا ہو تو وہ ہمارے پاس پیرامیٹرک ایکویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا پیرامیٹرک is equal to zero 2x2 minus 8x3 is equal to 8 minus 4x1 plus 5x2 plus 9x3 is equal to minus 9 اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں اس کو solve کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کس shape میں ہم لکھ سکتے ہیں matrix notation کیا ہوتی ہے matrix notation میں کسی بھی equation کو لکھ لکھ لئے یہ ہمارے پاس اس کا coefficient کیا ہمارے پاس 1 تو یہ 1 اس کا ہے minus 2 اس کا ہمارے پاس 1 اس کا coefficient x1 کا کیا ہے 0 کیونکہ یہاں پہ کوئی exist نہیں کر رہا 0 x2 کا ہمارے پاس 2 x3 کا minus 8 اس کا ہمارے پاس minus 4 5 اور 9 یہ ہمارے پاس ہوتا ہے a ٹھیک ہے اور ساتھ میں x ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس x1 x2 اور x3 یاد آرہا ہوگا آپ 9 10 میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا matrix کا ٹھیک ہے اس کے بعد is equal to یہ ہمارے پاس جو next is equal کے آگے ہوتی ہے یہ b ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلے lecture میں minus 9 یہ ہمارے پاس بی ایک augmented matrix ہم بناتے ہیں کسی بھی linear equation کو solve کرنے کے لئے augmented matrix کیا ہوتا ہے a b ہوتا ہے a b ٹھیک ہے اس کو کہتے augmented matrix یہ مائنس 45908 مائنس 9 اب یہ ہمارے پاس matrix بنے ہے یہ augmented matrix ہے اس میں کہیں پہ لکھا ہو ہے کہ آپ ڈاٹ لگا دیں نہ لگائیں تو بھی یہ ایک augmented matrix ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا augmented matrix بنا لیا اب ہم چاہتے ہے کہ ہم اس کے اوپر ایسے operation کریں کہ ہمارے پاس کسی ایک variable کا value یہ ایک variable کو show کر رہا ہے کسی ایک variable کی value میں پتا چل جائے تو اس کے لئے ہم اس پہ کیا operation کریں گے اگر ہم غور کریں تو یہ ہم zero کر سکتے ہیں کیسے zero کر سکتے اس یعنی کہ row کو multiply کر سکتے کسی بھی constant سے تو اس کو 4 سے multiply کر اس میں add کر دیں تو ہمارے پاس یہ zero ہو جائے گا تو ایسے کرتے ہم ہم نے اس کو multiply گیا یہ 4 4 پلس minus 4 یہ ہمارے پاس ہو گیا zero باقی وہ as it is رہا 1 minus 2 1 0 0 2 minus 8 8 اور یہ ہمارے پاس ہو گیا zero minus 2 کو جب ہم نے 4 سے multiply گیا وہ ہو گیا minus 8 اور یہ آگیا minus 3 اور یہ 4 minus یہ ہمارے پاس minus 5 آگیا minus 5 0 سے multiply گیا as it is وہ ہی رہا minus 9 اب ہم نے کیا کرنا ہے next اس کو 4 سے جب ہم نے multiply کی ہے اور add کی ہے تو یہ ہمارے پاس 13 آنا چاہیے sorry minus 5 نہیں 13 آئے گئی next اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں وہ کو ہم نے 1 بنانا تھا 1 کیوں بنانا تھا کیونکہ یہ x2 کو represent کر رہا ہے x1 کو represent کر رہا ہے leading entry x2 کو represent کر رہی ہے اور x3 کو represent کر رہی ہے اس کو ہم نے 1 بنانا تھا اس لیے half سے multiply کیا جب پوری equation کو half سے multiply کیا تو یہ ہمارے کرنا ہے third میں سے یعنی کہ یہاں پہ zero لانا ہے اس میں zero کس طرح سے آسکتا ہے اگر ہم اس کو 3 سے multiply کر دیں ٹھیک ہے اور اس میں add کر دیں تو ہمارے پاس یہ zero ہو جائے گا تو ہم نے ایسے کیا ہے کہ 3 سے multiply کی ہے اور اس میں add کر دی ہے جب add کیا تو ہمارے پاس کیا آیا zero one three یہ بچا ہے اب ہم نے کیا کرے ہیں ہمارے پاس یہ equations آگئی ہیں اس کو interpret کیسے کر سکتے ہیں one minus two one zero four three zero one minus four zero zero one اب دیکھیں یہ equation کو represent کر رہی ہے اس طرح سے یہ equation ہمارے پاس آئیے x one minus two x two plus x three is equal to zero ٹھیک ہوگے اور یہ ہمارے پاس equation two کیا ہے یہ zero x one اس میں x two x two minus four x three is equal to four اور یہ ہمارے پاس x three x three is equal to three اب ہمارا کام دیکھیں آسان ہو گیا کہ x three کی value میں پتا چل گی ہم x three value put کریں اس میں x two value پتا چل جائے جب دونوں کی value اس میں put کریں گے تو x one value پتا چل جائے گی تو اس طرح سے اگر ہم matrix کو منٹ matrix میں convert کر کے اور اس کی entries کو eliminate کر کے جو ہمارے پاس equation بنے گی اس میں سے ہم find کر لیں تو ہمارے پاس easily ہم solution find کر سکتے ہیں اس کو کہتے elimination method ٹھیک ہے لیکس چلتے ہیں elementary row operation basically elementary row operation same as it is یہ ہی ہے تو یہ ہمارا lecture number 3 انشاءاللہ lecture number 4 کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ